بھارت اور اس کی سیمائیں اگر آج ہم بھارت اور اس کی سیمہ کی بات کریں تو سب سے پہلے دھیان آتا ہے بھارت پاکستان سیمہ کا اور پھر بھارت اور چین کی سیمہ کا یہ دو سیمائیں دنیا کی سب سے ویواد آسپت سیماؤں میں آتی ہیں اور ابھی تک ان دو سیماؤں پر ویواد چل رہا ہے لیکن آج ہم ان دو سیماؤں کی بات نہیں کر رہے ہیں آج ہم بھارت کی ایسی سیمہ کی بات کریں گے جو کسی اور قارن سے بھی وادوں میں رہی ہے ایسی سیما جو ایک سمیں پر بلکل ہی عجیب و غریب قسم کی سیما تھی آج ہم بات کریں گے بھارت بانگلہ دیش سیما اور ان کے انکلیوز کی اگر آپ گوگل میپس کھولیں گے اور جلپائی گوڑی کے نزدیک دکشن میں نظر ڈالیں گے تو ایک دلچسپ چیز دیکھنے کو ملے گی ایک ایسا ایریا جس کو انٹرنیشنل بورڈر سے مارک کیا ہوا ہے لیکن چاروں دشاؤں میں بھارت سے گرا ہوا ہے تھوڑا زوم ان کریں گے تو پتا چلے گا کہ اس ایریا پر بانگلہ دیش کا نام لکھا ہے لیکن چاروں دشاؤں سے بھارت سے گرا ہے ایسی جگہ کو انکلیو کہتے ہیں اور یہ آج بھارت بانگلہ دیش کا اکیلا انکلیو ہے لیکن اگر کچھ سال پیچھے 2015 تک جائیں گے تو بھارت بانگلہ دیش کے بیچ ایسے کچھ 173 انکلیوز تھے 101 بانگلہ دیش میں اور 72 بھارت میں لیکن آخر یہ انکلیو ہوتا کیا ہے اور کیوں اسے دنیا کا سب سے عجیب انٹرنیشنل بورڈر کہا جاتا ہے ایک انکلیو کسی دیش کا ایسا باغ ہوتا ہے جو اپنی مکھے بھومی سے الگ چاروں دشاؤں سے کسی اور دیش سے فیلا ہوتا ہے اس ماملے میں بانگلہ دیش کے اندر چھوٹے چھوٹے بھارتی کشتر تھے اور بھارت کے اندر بانگلہ دیش کے کشتر ان انکلیوز کی حالت اتنی عجیب و گریب تھی کہ کچھ ایسے انکلیوز تھے جو بانگلہ دیشی انکلیوز کے اندر بنے ہوئے تھے ان سب میں سے سب سے عجیب تھا دہالا کھاگڑا باڑی جو کی بھارت کا ایسا انکلیو تھا جو بانگلہ دیش کے ایک انکلیو میں تھا جو خود بھارت کے انکلیو میں تھا جو کی آخر کار بانگلہ دیش کی مکھے بھومی میں تھا اسے دنیا میں اکیلا تھرڈ آرڈر انکلیوز کا درجہ ملا ہوا تھا ایسے انکلیوز کو دیکھ کے تو کوئی بھی پریشان ہو جائے گا لیکن خاص طور پر پریشان تھے ان انکلیوز میں رہنے والے ان سبھی انکلیوز میں قریب 51,549 لوگ رہتے تھے اور ان لوگوں کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا چھوٹی چھوٹی سوویدہ بھی مشکل سے ملتی تھی بجلی پانی کا ابھاو کانون ویوستہ کی کمی اور یہاں تک کی سواستہ سوویدہ بھی موجود نہیں تھی لیکن ان انکلیوز کے ہونے کا آخر کیا کارن تھا کچھ لوگ پریمتکوں میں کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے ستھانی راجہ ان انکلیوز کو تاش ششترنج کے دعو کے روپ میں استعمال کرتے تھے کچھ کہتے ہیں کہ 1713 کے آس پاس مغلوں اور کوچ بحار کے راجے میں بینا کسی نتیجے کے یوت کے بعد اچھت طریقے سے سیما نہ بننے کے کارن یہ انکلیوز بنے کیونکہ اس سمیں سیما پار کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا کسی نے ان پر دھیان نہیں دیا لیکن جب 1947 میں بھارت دیش آزاد ہوا اور ایسٹ پاکستان بنا اور سیمایں کھو دی گئی تب ان انکلیوز کے کچھ راجاؤں نے بھارت میں ہوتے ہوئے زمین ایسٹ پاکستان کو سواب دی اور کچھ راجاؤں نے ایسٹ پاکستان میں ہوتے ہوئے زمین بھارت کو دے دی 1971 میں بانگلہ دیش کی آزادی کے بعد یہاں انمان لگایا گیا کہ اس سمسیہ کا جلد ہی حل ہو جائے گا اور یہاں تک کی 1974 میں بھارت بانگلہ دیش کے بیچ لینڈ باؤنڈری اگریمنٹ پر بھی ہستاکشر کیے گئے لیکن بھارت اس اگریمنٹ میں لکھی کچھ دھاروں سے سہمت نہیں تھا اور تو اور اگریمنٹ میں بھارت قریب 10,000 اکڑ زمین کھو رہا تھا اس سے بھارتی خوش نہیں تھے کیونکہ ایسا کرنے سے دنیا بھر میں بھارت کے کمزور ہونے کا سندیش جاتا اس کے چلتے ہی ہے مسئلہ 41 ورش اور چلا اور 2015 میں آکر کار بھارتی سنسد میں سمیدھان میسن شودن کے پرستاو کے بعد اور پردھان منتری نریندر موڈی کے سہمتی کے ساتھ بھارت کے راشترپتی پرنم مکھر جی نے اس ادینیم کو اپنی سوکریتی دی اور ان انکلیز کی عدلہ بدلی کا کارے شروع ہو گیا ان انکلیز کے نوازیوں کو کھلی چھوٹ ڈی گئی تھی کیوے یا تو بھارت کی ناغرکتہ لے سکتے تھے یا بانگلہ دیش کی زیادہ تر لوگوں نے اس دیش کی ناغرکتہ کو ہی چنا جس دیش میں ان کا انکلیز موجود تھا آج دھا گرام کو چھوڑ کر سبھی انکلیز استطیق میں نہیں ہے دھا گرام ان دیشوں کے بیچ اکیلا انکلیز ہے یہ بھارت کے اندر بانگلہ دیش کا انکلیز ہے جو کی بانگلہ دیشی سیما سے لگ بگ سیما ویواد کو اپنی سوچی سے ہٹا دیا اور یہی آشا رہے گی کہ باقی ویوادت سیماوں کا بھی جلد حل نکلے